ہاں جی سونیا مان میں نے بھی کی پہلے تو ان کا امریکہ میں انٹرویو تھا آج ان کی سپیچ ہے سپیچ کی ہے اس پہ سٹیج پہ جا کے چیک کر لیتے ہیں وایگو جی کا خالصہ وایگو جی کی پتے میں نے ایکسپیرینس تھی نہیں ہے گا شہے دیو تے بولندہ بٹ اندولندے دوران ہی شروع کیتا سگا اور ساچ بولنہ شروع کیتا سگا ہمیشہ ساچ دی لڑائی کرنا کیونکہ میرے باپ نے بھی اپنی ساری زندگی لوگا ماں سے مزدورا ماں سے دے دی اور ساچ دی لڑائی لڑائی سگی یہ کہ میں ڈیکی بورڈران آ chercher کہ ایک لڑائی ت quarantine اجتے ہیں ڈیکی بورڈران آج سویرے گھ Maßرارت کے زندگی سا گھٹ کنور ری جیっていう Transfer جوڑی بات کہ نے ان neighbourام کرنی ہے یہ کیونکہ کیوں کر رہی ہے اس طرح کیوں کہ اس لڑائی ہے بیانٹ کنور ری بات این ہے یہ بہت دخی بات ہے اور اپنے آپ کے عجز کی جات سنے دی مسا Deus اور آپ نے اپنے آپ کو آتیا کرنی توڑ لوگ کیا partie صرف دی ج shore میں وہ ایکسپیرینس کیتا ہے اپنے ساری زندگی کیونکہ جو سا ڈپوروار دے بھی چھوڑا باپ چلے جاندہ تو ہنو بہت ساری چیزیں فیس کرنیاں پہنے آیا شوشلی بھی فیس کرنیاں پہنے آیا بہت سارے لوگ کی کہنے دے بھی اسی نال کھڑے ہواں گے پر نال کوئی نہیں کھڑے ہوندہ تو ہنو خود نو ایکسپیرینس کر کے خود اپنی لڑائی لڑکے اگے نکلنا پہنے دایا سو میں اپنے پوائنٹس لے کے لئے کیا کیونکہ میں نے انہا جاڈا ایتھے ایکسپیرینس نہیں ہے میں نے یاد نہیں رہن دیا کہ ہی گلنہ ایک بیسکل یہ ہے کہ نون ووائلنس سنو ایتھے پروٹیسٹ کرنا ہے پیسپل پروٹیسٹ کرنا ہے جو کہ میرا خود دا ایکسپیرینس لیا ہے میں اپنے ساری زندگی اپنے پاپا دو بنا کٹیا اور نہ تو ہڑے چاچے سائے کھلون دیا تڑے بوری ٹائم دیوتے کوئی نہیں کھلون دا کل دے آکے تسیہ اپنی لڑائی لڑ دیو اور جو میں آج لڑوی رہی ہیں ایتھے کھلو کے لڑوی ہیں بہت ساری ہیں گلنہ میں نے سنن نہیں مل دیا بہت سارے میں اپنا کام نہیں دیکھیا میں نے کام زیادہ میٹر نہیں کردہ سی گا میں نے میٹر کردہ سی گا میرے پیوڑی جیڑی لوگ لڑائیوں نے چھیڑی سی گی میں نے لگ دا سی گی میں نے سارے میں دے ویچڑا پیوڑا دیکھ دیا میں سارے میں دے ویچڑا دیکھ دیا اے میری ایک پرنسپل سے جیڑیا لوگ میرے پاپا نے مینو ایک چٹھی دے ویچڑ دے دیتیاں وہ یہی ویلیو سی گیا کہ تو سارے اپنا پیوڑ مندنا ہے تو سارے اپنی ماں مندنا ہے تو کسے دے ویچڈ بکترانی کرنا ہے اس سے کر کے میں اوٹھے مائیپاگ و نیواز بھی ٹکری بورڈر دوتے بنایا سی گا اس نے یہ نہیں سیکھ دی کیونکہ میری یہ سوچ ہے باب نانک والی میں سکتہوں نے کہیں تو کومریڈ دیاں تو کومریڈ دیاں گلنا کر دیاں تیرا پیو کومریڈ سی گا میں بہت ساری پچھلے دن سے دیا میں نے کومنٹ سیکشن دیاں بہت ساری گلنا لوکانے کے لئے میں نے بہت دوکھ بھی لگا میں نے یہ لگا میں نے اپنا کار بار تھب کش اپنا کریئر چھڑتا توڑا دیرا میں پہلے دین تو ایتھے بیٹھیں ہاں ایتھے ہونے ہیں میں اپنے فلما والنے لوگ کی اپنے گانے کر رہے ہوں گے فلما کر رہے ہوں گے میں اپنا سارا سب کو چھٹ چھوٹ دیتا میں نے یہ سیگا میں اکتے آگے سیوا کرنی ہوں میں نہ بیکھیا ہندویاں کوئی نام ہے بیکھیا کوئی مسلمیاں نہ بیکھیا سکھا جو میرے پاپا جی سو سکھی کی سب تو اتے اوٹھتے کے تو ایک انسان بلندی کوشش کریں اپنی انسانیت نو نا اس ترمادی بندیاں دے وچنا وانٹ دیں جو ساٹھ ایک بابی نانک جی بھی سوچ تھی کی کہ انہیں بابی نانک جی نو ہی کامریٹ کیا جاندہ سیگا ایک امکار ستنام کرتا پورک میں کہے نہیں بھی جی تسی کسے واسطے چنگے خیال راکھ دیو چنگی سوچ راکھ دیو جیڑے لوگ کی منہو کمنٹ گار دے سیگے جو میں پچھلی دنی سچ بول لیا میرے ہوتے پچھے بھی سچ بولندا بھی ایک کارن سیگا کیونکہ میں انہی چوندی سی کیجے میں میں اپنا پیو پیو تو بینا اپنی ساری زندگی کٹی ہے کوئی بھی اتھے بچے اپنے پیو تو بینا کٹے کیونکہ یہ ساڑا پیسپول پروٹیسٹ اور اسے پیسپول طریقے دنال چلیے جو ساڑی کسان جتے بننی ہیں شروع تو ہی ہمیشہ چیدیو تو ہی ہاتھ جوڑ کے بینٹی کار دیا کہ تسی پیسپول طریقے دنال چلو وائلنس نہیں ہونا چاہیدہ کسی بھی تلی کے دا سی دلی جا کے دلی جیت کے کی کرنی ہے گالتے ساڑی سے تین بلنا دی ہو رہی ہے اور تین بلے کتھو ماں کتھو واپس ہونے ہیں سپریم کورٹ تو ہونے ہیں ہوتے ساڑی جیتے ایتھ ہی آپا ترنا دیتا ہے انہ دو تے پریشے پہ رہے ہیں اپا ایتھے بے کے بھی گالکار کے بھی میٹنگ سار کے بھی اگلپوری ہو ساگ دیا ہون سوچو جیڑے ساڑے کسان پرا جیلان دے اندر ایسے ٹائم تے بیٹھے ہیں جیڑے پڑھے ہیں جیڑے پڑھے ہیں جیڑے پڑھے ہیں جیڑے چلے گیا انہوں نے یہاں فیمیلیز کینیاں ڈسٹرپ ڈا کئی ماماں میں ڈکری پڑھر دے رون دیاں ہوئی ہیں آئیاں کی ساڑے پچھے لب نہیں رہے لا پتہ نے پھر بہت دوکھ ہوتا ہے پھر توان اولادہ بھی اوک کہ ہمیں باہر آن گے جی اسی ہے ہو جا کو اس چیپ چکے ہی نہ ہوئے کسے دیاں بھی گلنا دے بے چاہ کے کیونکہ ایسے ہی جانگ جتن واستے ہو اس طریقے دی جانگ جتن واستے نہیں آئے ایتھے دے ساڑا یہ لوگ تنتر ہے ایتھے آپ اپنا ترنا کار رہے ہیں پیسپل پروٹیسٹ کار رہے ہیں جو ساڑیاں آل آور کنٹریز دے بے چھ سارے ساڑی سلاکھا کار رہے ہیں کہ ایتھے ایک انہی پیسپل ہی بیٹھے ہیں ساڑی یو این نے ہو دے بے چھ بھی وہ پٹیشن پر جنتی گال کار رہے سکی کیونکہ بودی گرب میں نہیں چوندی تھی کی ایتھے پروٹیسٹ چاہے پیسپل روے انہوں اپا ترمجادیوں تے بانڈ دی ہے کدیسہ نو خالستانی کہن دے نے اور میں پچھے جی آئے تھنک دکال دی گال ہے میں نیوز نیشن والیانے میں انہوں سدھی آتی گا لائیو دسکشن دے بے چھ ساڑی ہران سکی انہوں سپورٹ کارتا ہے تھے انہوں نے کہہ رہے ہیں بھی انہوں بھی آئی ایس آئی نے پاکستان تو پیسہ دیتا ہے دیکھو انہوں نے یہ گلنا کتھو تک پاہنچ چکی ہیں ساڑی ترنے نو خراب کرن دیاں تو میں بیسکلی جو گودی مویڈیا اسٹم تے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے چائنا سپورٹ کار رہے ہیں میں نے کہا میں کہا چائنا مرد آباد سانو کی لیا نہ دینا چائنا دینا میں نے کہا میں کہا پارت زندہ باد ڈی سری سگھی تک پہنچ کی ڈیسرسپیکٹ کتی ہے کی نیجی کی بس ہاتھ جوڑ کے بینٹی ہے ہی ہے سارے اندیگے کہ ساڑے کسان جتے بندیاں والے لیڈرز جیڑے ہیں اوہ لگے ہوئے ہیں تو ہاتھ دے واستے پیسپول پروٹیسٹ کرنواستے پیسپول پروٹیسٹ کرنواستے مینو بہت دوکھ ہوندہ ہے میں نے چوندی کی میرا کوئی بھی پراہ آتھے جا کے کسی دن آل بھی کوئی مس ہیپننگ ہوئے کوئی بھی جیل دے بیچ جاوے جس طریقے دن آلتا نوے پیسپول کہنے اسے طریقے نہ چلو کسی دیاں گل نہ دے بچ کوئی کسی نو نہیں پوچھ دا آج تو ہم نے چین کہ اسی کا دے پچھے کھڑے کھڑے ہوندہ میرا پرسنل ایکسپریئنس کا بہت درہ چیئی بات کی ہے بہت درہ چیئی بات کی ہے سا شویہ کال سا شویہ کال سا شویہ کال سا شویہ کال درہ دا کے گال کرنے سا شویہ کال درہ چیئی بات کرنے آج پھر کسی نے پانسی لے لیا اپنے آپ کو کیوں مار کے لئے ہیں کیوں مار کے لئے ہیں جان ہے جو کچھ ہے ڈٹکر ہو اپنے حق لے گئے جاؤ اپنے خاندان کو تکلیف دینا اپنی ذات کو تکلیف دینا اپنی جان کو تکلیف دینا یہ اکل مندی ہے یہ تو جو بھی کر رہے ہیں یا جو انہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کریں تو وہ بہت غلط کر وہ بہت غلط کریں اس طرح سے باہر ہے تو یہ اتنی بڑے پروٹیسٹ میں بیٹھے بیٹھے وہ کیسے پانسی لے لیتے ہیں کوئی ان کو بچاتا نہیں ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کوئی بچائی لیں اس ٹائم پر اس کو اتنی عوام بیٹھی گیا اور کس پر کیا نظر رکھے اور کس کو کیا پتا ہے کہ کس کے دماغ میں اور کس کے مند میں کیا ہے انہیں کے بات چل رہی ہے کس طرح سے کوئی دیکھ رہا ہے کیا کہ سکتے ہیں ایسا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جان جو ہے وضایا کرے کوئی چیز جان سے زیادہ امیت نہیں ہوتی ہے آپ مضبوط بنیں آپ کو زندہ رہنا ہے اپنی فیملی کے لئے زندہ رہنا ہے اپنی لوگوں کے لئے زندہ رہنا ہے اپنی آپ کے لئے زندہ رہنا ہے یہ چیزوں کے لئے تو تکلیفیں توانی جانی ہیں زندگی چلتی ہے جب سے دنیا بنی ہے کوئی نہ کوئی ہر ایک کو پیس کرنی پڑتی ہے حقوقتیں تکلیفیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنی جان گھوا دیں نہیں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے ہتکنڈے دیکھیں کہ وہ حرکتیں ان کی دیکھیں کہ وہ آپ کا انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں وہ آپ کے لوگوں کو جا کے پکڑ کے گرفتار کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ گنڈے بھیج رہے ہیں مارنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ وہ گھبرا چکے ہیں ایک تو وہ گھبرا چکے ہیں دوسری چیزی ہے کہ وہ ان کو یہ جو دلے کروا رہے ہیں یہ اتنا تن کر رہے ہیں یہ نا کہ ڈپریشن کچکار ہو جائیں گے آمدنی ختم ہو جائے گی اور جو گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں وہاں سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں کب تک کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھ سکتا ہے اور اگلی اگلی فصلیں بیج نہیں ہیں انہوں نے اگلی کام کرنے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے تو زہر ہے اس میں نقصان ہے حالانکہ اس سے پورے ملک کی معیشت کا بھی نقصان ہے یعنی جو پیداوار انہوں نے اپنے زمینوں پر رہا کے کرنی ہیں جو انہوں نے وہاں پوزیٹیو کام کرنے ہیں اس سے پوری معیشت بھی چل رہی ہوتی ہے اس میں کاروبار بھی چل رہی ہوتے ہیں اس میں سارے زمین چیزیں چل رہی ہوتے ہیں وہ بھی بند کر رہے ہیں وہ سے جانے گورنمنٹ کا بات ہے کہ اصل میں انڈویجولی میں میں تو کسان کے حساب سے جو سوچ رہا ہوں کہ انڈویجولی اس کا تو ذاتی طور پر اتنا ہی ہے کہ بیسکلی جتنے بھی وہاں پر ابھی گئے بھی ہوئے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کرزیں اٹھا اٹھا کے ابھی تک یعنی کہ کتنے ہی کرزوں میں دبے ہوں گے ٹھیک ہے جو اٹھا کے انہوں نے فصلے دکھائی تھی جو کہ اب جن میں سے وہ اپنے لئے ہیں ناج لے کے آیا ہے جو وہاں پر کہہ رہے ہیں ابھی بھی جو چھے چھے مینے کا کہتے ہیں کٹھا کر کے آئے ہیں وہ ان کی سوچیں یہ چلتی ہوں گی کہ پہلے ہی ہم نے کرزے میں ہے اور جتنے دن یہاں پر گزر رہے ہیں وہ کرزہ یہ ختم ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے نہیں کرزہ ایک قسم کا بڑھتا جا رہا ہے نا کیونکہ کہیں سے بھی کوئی چیز بک نہیں رہی ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ کرزہ ڈبل ہوتا جا رہا ہے قسم کا کیونکہ سود ہوتا ہے یہ بھی حکومت کی چال ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی وجہ سمجھ آتی ہے کہ خودکشی نہ کرنا وہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ ڈپریشن اسی چیز کا ہو رہا ہے کہ جتنے دن گزریں ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ بھڑتا جا رہا ہے ان کے لیے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا ایسا کیا ہوگا مطلب ایک تو انسرٹنٹی ہے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا کیا ہم یہاں پر ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ ایک سوچا جاتی ہے کہ اگر نہیں ہونا یا اگر اتنا ہی ہے تو چلو یار اس کو مکاہ ہو یا واپس چلیں یا پھر ہمیں کوئی بتاؤ کہ کہاں جانا ہے وہ صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ٹوٹتا جاتا ہے وہی بات کہ وہ ٹوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو دیکھنے والی چیز ہے جو میں نے بات شروع جہاں سے کی تھی کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ اب اگلے جو ہے جو آپ کی اپوزشن ہے وہ کتنے پریشرائز ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے یہاں پہ متحد ہونے کی وجہ سے آپ کے یہاں پہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ کتنے پریشرائز ہیں وہ ان کے اوپر کتنا پریشر پڑ چکا ہوئے ہیں کہ ان کو اب سیدھا کوئی طریقہ نظر نہیں آرہا اس چیز کا حل کسی طرح سے اور ڈلے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ جتنے دن وہ کریں گے ان کے لئے بھی نقصان دے وہ چیز بے شک وہ اس نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ڈٹے رہے اور یہ حرکتیں نہ کریں یعنی کہ خدوشی کی طرف نہ جائیں تو ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑنے ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں لوگ ایسے پھیلائے گئے ہیں لوگوں کو مایوس کرتے ہیں چار بندوں میں بیٹھ کے اب ایک بزرگ آدمی ہے اس کے پاس بیٹھ کے کہا جائے کہ تمہارا تو فیچر ختم ہو گیا اور یہ ہونا ہی نہیں ہے بل کوئی پاس نہیں ہونے کچھ نہیں ہونا ہے وہ بندہ سوچ کے کہاں سے چکا ہوگے یا کہ دوبارہ سکھیتی بھائی کروگے تو کہاں سے ہی پورا ہوگا بلکہ ڈبل پیدا پیسے پی کرنے پڑیں گے کیونکہ سود پڑ جائے گا اس طرح کی چیزیں ان سے کہا کہا کہ دل برداشتہ کرتے ہیں یہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے وہ بھی پلانٹڈ لوگ ہیں پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ پلانٹڈ لوگ کر کے کہ کسی طرح سے وہ مشتہل کیا جائے کہ لڑائی جا گڑا کسی طرح سے پیدا ہو اور ان کو گرفتار کیا جائے انہوں نے دیکھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا وہ بھانڈہ پھوٹ گیا ہے کیونکہ میڈیا آج کل اچھا ہے اب انہوں نے اندر اس طرح کی چیز کرنا جائے کہ وہ ڈی مورلائز کر کے ان کو اندر اندر برین واشنگ وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں اور انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ جوش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جوان لوگوں کو بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آگے چل کرو تو ہم پیچھے آئیں گے پیچھے کوئی نہیں آتا ہے جو لوگ گم ہوئے ہیں یا جو لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں پولیس والے ہیں ان پر تشدد بھی ہو رہا ہے بہت بہت شدید قسم کا تشدد ہو رہا ہے اندر اور ان میں سے پہ پتہ بھی نہیں چلنے دی رہے ہیں گھر والوں کو کہ وہ کہاں پہ آئے ہیں کونسی جیل میں آئے ہیں کہاں پہ نہیں ہے وہ بچھے تو پرشان ہے تو انہیں دونتے پھر رہے ہیں تو برحال اللہ ان کے حال پر رحم کرے جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن دن مسائل میں ہیں ان کے مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہوں اور ان کے بل واپس ہوں وہ خیر خیر نہیں چھتنے گھروں کو جائیں ہمارے تو دعائیں ان کے ساتھ ہمارے تو دعا کر رہے ہیں باقی آپ لوگ بھی کوشش کریں جتنا اس چیز کو اپنے آپ کو دھوڑا سا سنبھال لیں اور کوشش کریں کہ اس طرح کی جو بھی لوگ اگر آپ کو آکے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو ان کو ایک دھیان نہ دیں اگر دھیان اگر ان کو نہیں اپنے طرف سے ہٹا سکتے ہیں ان لوگوں کو تو کم سے کم اس بارے میں سوچیں نا کیونکہ جتنا آپ نے ابھی تک کر دیا ہے وہ واقعی جس طرح ان لوگ نے کہا بھی کہ پوری دنیا تک آپ نے بات پچا دیا ہے اور ہر کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ہر کوئی آپ کے حق میں بات کر رہا ہے اگر آپ اس طرح سے مایوس ہو جائیں گے تو یہ آپ ان لوگوں کو جو جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہو اور جو چاہتے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو آپ ان لوگوں کے لیے یعنی کہ ایک قسم کا ان کو فائدہ بچا رہے ہیں تو خدا رہا ہے نہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ سوچ تو کبھی بھی نہ لے کے آئیں کہ خود کو مارنا کبھی بھی نہ سوچیں اور بس ڈٹے رہیں زندگی جو ہے وہ رب کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ خود سے ختم کریں گے تو یہ واقعی گناہ ہے ہم چلیں اسی دعا کے ساتھ کہ یہ سب کچھ جلد جلد ٹھیک ہو جائے تاکہ جلدی ہوگا تو مایوسی خود بہ خود ہی ختم ہو جائے گی ظاہر ہے جتنے دن زیادہ گزر رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہم مشکل ہاں وہاں پہ رہنا تو امید کرتے ہیں کہ جلد جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ خوشی خوشی کر جائیں گے اسی کے ساتھ لیتے ہیں انجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد دکھیں اللہ حافظ